نوابوں کے شہر لکھنوں میں جہاں لوگ سبا چناب کو لے کر اپنے سانسط کو لے کر جنتا کیا سوچتی ہے جنتا کا مور کیا ہے انڈیا نیو سورتہ فیروز عالم کی ریپورٹ دیکھئے لکھنوں اپنی اتیاسک عمارتوں کے ساتھ ساتھ نوابوں کی نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لوگ سبا کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم لوگ سبا سے جڑی باتوں کو لے کر کے پہنچے ہیں نوابوں کے بیچ میں گنگا جمنی تہذیب جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر نوابوں کے ساتھ میں پنڈی جی بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تاف طور پر یہاں پر پکچر میں نواب صاحب یہاں پر لکھنوں کے نوابین عوض آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں دوسری نواب صاحب یہاں کے اوپر موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ گنگا جمنی تہذیب کو ہم دکھائیں گے اور پنڈی جی بھی یہاں کے اوپر موجود ہیں تو لوگ سوا چناؤں کو لے کر کے ہم نوابوں کے بیچ میں ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر نوابوں کے دور میں چناؤں کس طریقے سے ہوتا تھا آئیے سیدھے ہم بات کر لیتے ہیں نواب صاحب سے آدھا نواب صاحب لوگ سوا کا چناؤں شروع ہو چکا ہے پہلے چران کا مددان ہو چکا ہے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ نوابوں کے ٹائم میں جب چناؤں ہوا کرتے تھے تو کس طریقے سے چناؤں ہوتے تھے دیکھیں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے مثال ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں بتاتے ہیں قصہ کہ ایک بار یہاں پر کارپوریشن کے الیکشنز تھے اور اس میں حکیم شفصدین صاحب جو تھے وہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے تو ان کے خلاف جو تھا یہاں پر لوگوں نے ایک اس زمانے کی بہت ہی مشہور اور بہت ہی خوبصورت طواعف تھی دلربا ان کو کھڑا کر دیا تو ظاہی سے بات ہے جب وہ ان کے مجمع ہوتے تھے ان کی سپیچز ہوتی تھیں تو سارا مجمع جو تھا وہ دلربا کے لیے جو تھا ان کے گرویدار تھا تو مجمع وہاں بہت زیادہ ہوتا تھا تو حکیم شفصدین صاحب نے جو اپنا ایک پیمفلیٹ بنوایا اس میں ایک سلوگن ڈالا کہ دل دو دلربا کو اور ووڈ دو حکیم شفصدین کو تو اس طرح کے الیکشنز ہوتے اور اس طرح کے سلوگنز ہوتے تھے اچھا اتفاق سے یہ ہوا کہ حکیم صاحب جو تھے وہ جیت گئے تو پہلے یہ نہیں تھا کہ اگر وہ جیت گئے تو دوسرا کنڈیڈیٹ جو ہے وہ برا مان گیا تو خیر پھر وہ دلربا جو تھی تو ان کو مبارک بات دینے آئی اس کے بعد انہوں نے حکیم صاحب پر ایک فقرہ قصہ کہ لیے کہ حکیم صاحب آج پتا چل گیا ہے کہ لکنوں میں دل والے کم ہیں اور مریض زیادہ ہیں جب ووڈ ڈالنے کی باری آتی تھی اور بوتوں کے اوپر لوگ جاتے تھے تو پردہ نشی عورتیں ہوتی تھیں ان کو کس طریقے سے بوتوں پر لے جایا جاتا تھا اس پر روشنی ڈالیا دیکھیں پہلے جو کینڈیڈیٹس ہوتے تھے وہ باقیدہ انتظام کرتے تھے اور جو پردہ نشی عورتیں ہوتی تھیں پہلے جو پردہ ہوتا تھا اس میں جو اکے اور تانگے ہوتے تھے اس میں پردے لگے ہوئے ہوتے تھے جو گارز ہوتی تھے گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے شیشے یا تو کالے ہوتے تھے یا ان میں بھی پردے لگے ہوتے تھے رکشے ہوتے تھے رکشوں میں پردے لگے ہوتے تھے اور جو کینڈیڈیٹ کے جو لوگ ہوتے تھے وہ محلے محلے گھر گھر جا کے ان لیڈیز کو لے جاتے ہیں اور ساتھ میں اکثر ان کے لیڈیز بھی ہوتی تھے جس سے کہ وہ کمفرڈبل فیل کر رہے ہیں جو لیڈیز نے اور پورا ایک جتھا جو ہوتا تھا لیڈیز کا وہ جاتا تھا اور پھر وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور بہت ہی سجے دھجے سب بہت ہی ایک جشن کا محول جیسے ہوتا تھا تو یہ سب ہوتا تھا اور بچپنے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو جو کنویسنگ ہوتی تھی جیسے رکشاے کے اوپر اور تانگوں کے اوپر جو لاؤڈ سپیکر ہوتے تھے وہ سب تو ہوتے ہی تھے تاتھی ساتھ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہلیکاپٹر سے پلچے باٹے جاتے تھے تکے جاتے تھے اور جو بچے ہوتے تھے وہ دورتے تھے ہلیکاپٹر جہاں دیکھا بچے دور رہے ہیں اور پھر جو پلچے گئر رہے ہیں سب لوگ اس کو چن رہے ہیں یا پھر جو sentited cards ہوتے تھے sentited cards candidates ہوتے تھے وہ اپنے جو ووٹرز تھے ان کو دیتے تھے یا پھر ان کے جو لوگ ہوتے تھے وہ باٹتے تھے تو اس سے یہ ہوتا تھا ایک الگی محول ہوتا اس کے بعد خاصتہ وقت لیکن ایک چیز بہت ہی انٹریسٹنگ ہوتی تھی آپ جیسے پہلے تو بیلٹس ہوتے تھے اب آج جو ایوی ایم چل گیا ہے تو اس میں جب ووٹنگ ہوتی تو پھر جب اس کا ریزلٹ ہوتا تھا تو اس میں لوگوں کا انتظار رہتا تھا اور ایک طرح سے پکنک ہوتی تھی کیونکہ ٹی ویز جو ہوتے تھے وہ بہت کم ہوتے تھے تو محلے کے لوگ رشتہ دار سب جو ہے اکھٹا ہوتے تھے پیچرز ٹی وی پا آ رہی ہیں پھر پیچر میں ایک بریک آیا بریک میں بھی سپیشل بولیٹن آتا تھا کہ اب جو ہے فلا فلا پارٹی کا کانڈیڈیٹ جو اس کے اتنے ووٹس ہیں تو ایک الگی منظر ہوتا تھا اور ایک الگی محول ہوتا تھا اور لوگ انتظار کرتے تھے کہ وہ بولیٹن کب آیا گا مطلب پیچر میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تھی دو دو تین دن دن لگتے تھے اب تو یہ ہے کہ کچھ گھنٹوں میں یا ایک دن میں جو ہے اور ریزلٹ پتا چل گیا تو وہ چام نہیں رہا ہے الیکشن کا آپ نے دیکھا نواب صاحب نے پوری مطلب واقعہ بیان کر دیا کس طریقے سے جو ہے نوابوں کے دور میں چناؤ ہوتا تھا کیسے خاتون جو پردہ نشی تھی وہ جایا کرتی تھی اور بھی نواب ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں آدھا صاحب کیا اس میں گرامی آتا مجھے انجم عبرار کہتے ہیں عبرار صاحب نوابوں کی بات ہو رہی ہے لکنوں کی بات ہو رہی ہے لوگ صبح چناؤ سے اللہ ہے اٹل بیاری باش پہ ہی ہم بات کریں تو لکنوں لوگ صبح پیٹ پہ انیس سو اکیانوے سے لگاتار ان کے خاتے میں ویجے پی کے رہی راجناس سنگھ یہاں سے دو بار جیت رہے ہیں تبارہ ان کو فٹ ٹکٹ دیا گیا کس طرح سے یہاں پہ بتاتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہیں جو مسلم سمودائے کے لوگ ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے ان لوگوں کو جیتا ہے جہاں تک بات اٹل جی کی ہے تو اٹل جی ہم لوگوں کے بڑے بھائی اور بلکہ یوں سمجھ لیجے کہ ہم لوگوں کے سرپرست کی طرح تھے اور ان کا جو ملنے کا اور جو لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ تھا وہ تو پوری دنیا جانتی ہے خاص کر کے وہ اپنے جو ان کی کونسٹیٹونسی کے لوگ ہوتے تھے ان کا بڑا وہ خیال رکھتے تھے اور جب بھی کبھی ہم لوگ ان سے ملنے جائیں تو وہ بہت محبت و شفقت سے ملتے تھے حالانکہ جب وہ پرائم نیسٹر ہو گئے تو پھر ان سے ملاقات درہا کم ہو پاتی تھی لیکن جب بھی وہ الیکشن کے دمانے میں لکھنو آتے تھے حالانکہ وہ بہت کم دن لکھنو رہتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ لکھنو میں وہ ہوں یا نہ ہوں لکھنو والے ان کو ضرور جتا دیں گے اور ایک خاص بات یہ تھی کہ لکھنو میں بہت سی مسلم فیملیز ہیں اور بہت سی مسلم ووٹرز ہیں جو اٹل جی کو ووٹ دیا کرتے تھے اور ان کو بہت پسند کرتے تھے تو راجنات سینجی کا بھی اپنا ایک الگ اورہ ہے ایک ان کا الگ مقام ہے یہاں راجنات جی کے ساتھ میں بھی کوئی بہت ہندو مسلم والی فیلنگ کبھی ہم لوگوں کو ان کے ساتھ ہم لوگوں کو محبت رہی ہے ان کو بھی پرانے لکھنو سے راجنات جی ہوں چاہے اٹل جی ہوں پرانے لکھنو ان لوگوں کی آنکھ پہ وراثت میں آپ کہہ سکتے ہیں رہی ہے پرانی اور بھی لوگ ہیں ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آدھ آپ کیا اس میں گرہتے ہیں طالب صاحب بات چناؤ کی ہو رہی ہے لوگ سے بات چناؤ چلا ہے ابھی بات اٹل جی کی ہو رہی تھی اٹل جی کا چیتر بہا ہے یہ اور لگاتار تھی جیتے رہے ہیں اب ان کے مقابلے میں یا سماج وادی پارٹی میں رویدہ سمیلوسرا کو کھڑا کر دیا ہے اور مایہ وطی نے مسلم کنڈی لی کھڑا کیا ہے پھر کوڑییں مقابلہ ہے کیا لگ رہا ہے آپ کی چناؤ میں کن مددوں کے اوپر چناؤ ہوگا نواب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چناؤ چناؤ جیسا بھی ہو وہ ایک الکی تھیز ہے لیکن اب جو ہے چناؤ کو لوگ انجواہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب جن دن سے نومنیشن کینڈیٹ فائل کرتا تھا اس دن سے لے کر کے انٹل دے دے اور چناؤ ہم لوگ ایک ایسا جشن کا محول رہتا تھا اور ہم لوگ گھر گھر جا کر کے سلپ مہاں جا کر کے دیتے تھے اس بہانے ہم لوگ کو محولے کی لڑکیوں گھر جانے کا موقع ملتا تھا اور ان کے گھر سلپ پہنچانا تھا پہنچاتے تھے ہم لوگ اور الیکشن والے روز ہم لوگ کے سپورت دیکھ رکشہ کر دیا جاتا تھا اور وہ رکشہ ہم لوگ جو ہے پورے شہر میں گھماتے رہتے تھے ارسپیکٹیو کی کہاں کی کانسٹوینسی ہے کہاں کا ووٹ ہے اور جو الیکشن کی جو ریڈ ہوتی ہے سب سے بڑی چیز جو کہ آپ کو دیکھنے میں ملے گی نہیں منٹو من جو ہے جو کنٹاکٹ ہے جب شہر بہت بڑا ہو گیا پہلے شہر گھومتے کہ ایدھا ہی ہوا کرتا تھا جیسا مسود بھائی نے بتایا کہ ہیلیکاپٹر سے کل چھوڑے جاتے تھے وہ ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگتے تھے سینٹیٹ کچھ ہوتے تھے اور جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو بڑے ہوتے تھے ہم لوگ جو ہیں یہ نہیں ہم کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کانگریس کے کانڈیٹ ہے دو بیلوں کی جوڑی والا یا دیپک والا ہے جنسنگ کا ہے پہ یہ ہے کہ ایک بلدہ لگا ہے جنسنگ کا ادھر لگا ہے کانگریس کا ادھر کوئی اور لگا چوک میں یہاں پر ایک راجہ کانڈائی والا ہوا کرتا تھا وہاں پر ایک میٹی ہوتی تھے پندار ایک ہی ہوتا تھا کانڈیٹ بدلتا رہتا تھا آدھے آدھے گھنٹے کا ٹائم سلوٹ وہاں پر لگتا تھا اور اس کے اندر ایک بار ایسا ہوا کہ ہم لوگوں پر کھڑے ہوئے تو ہم دو سن رہے تھے پہلے کانگریس کے کانڈیٹ بولا لگا کہ یہ صحیح بولا کوئی دیر کے بعد جنسنگ کا بولا لگا یہ بھی صحیح بولا ہے پھر تھوڑی دیر کا کوئی اور پارڈی کا بولا بل راج مدھوک ہوا کرتے تھے لگا یہ بھی صحیح بولا ہے تو بڑا کنچیوزنگ کا ہوا کرتا تھا اور جو سب سے خاص چیز ہوتی تھی وہ نعرے ہوتے تھے اس کے اوپر لوگ جو بددیویور کے لوگ تھے شائر ہوتے تھے کبھی ہوتے تھے ایک ایک نعرے بناتے تھے اور آپ کبھی کبھی نعرے جو ہے پورا الیکشن رخ موڑ دیتے تھے کچھ نعرے تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا پہلے حساس ہوتا میں آپ کو نعرے اس کا ٹائم ہی بتاتا کہ پورے پورے چھوٹے الیکشن جو ہوتا تھا خاص کر کارپوریشن کے یا ایم اے لے کے اس میں پورے الیکشن کے علقے بڑھ جاتا تھا بڑی مدیدار دیکھے باتیں یہاں پر پتا چل نہیں ہے نوابوں کے زبانی کس طریقے سے پہلے الیکشن ہوا کرتا تھا اب کتنا مطلب جو ہے اس میں کیا نئی نئی چیزیں آئی ہیں دیکھیں پنڈی جی بھی ہمارے ساتھ میں یہ گنگا جمنی تیذیب ہے دیکھئے نوابوں کے ساتھ میں پنڈی جی بھی موجود ہیں اور سب لوگ آپ سے ملتے ہیں ایر بخریت کا تہوار ہو چائے ہولی کا ہو سب ایک ساتھ مل کے یہاں پر مناتے ہیں پنڈی جی آپ یہاں پر موجود ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیا نام ہے آپ کا میرے نام ڈاکٹر کیرتی پرکاس کی باری ہے میں لواغتہ میں ٹریجرار ہوں اور لکھنوں کا ہی نواسی ہوں یہ بتائیے چناؤں سے جڑی باتیں ہو رہی ہیں لکھنوں لوگ سبا سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کن مددوں کے اوپر چناؤں کی ہونے دیکھیں مددے تو یوہاں کے الگ ہے کرمچاریوں کے الگ ہے کسانوں کے الگ ہے مہیلاؤں کے الگ ہے مہیلاؤں کا مہیلاؤں ہے سرکشہ ہو سکتا ہے نوجوانوں کا روچکار ہو سکتا ہے کرمچاریوں کا پینسن ہو سکتا ہے پرانی پینسن کا ہو سکتا ہے اور وکاس کا مددہ سب سے بڑا اہم ہے آج جو یہ لکھنوں ہم دیکھ رہے ہیں نبے سے پہلے تو اتنا وکاس لکھنوں میں نہیں ہوا لیکن نبے کے بعد جب سے اٹل بیاری باجپی جی یہاں پر آئے تو وکاس کی ایک گنگا بہا دی اور اس میں لگا تار اٹل جی آج جتنے فلائی اوور ہے راجنات جی بھی خوب وکاس کام کیے لیکن ابھی بھی جس سنکھا میں آبادی بڑی ہے جس سنکھا میں آبادی بڑی ہے اس سنکھا میں مول بھو سویدھا ہے ابھی نہیں بڑی ہے جیسے ابھی نوار صاحب نے کہا کہ ووٹنگ کو آج دو دن ایک ہفتہ ہوتا بینڈ بجا ایک ہفتے پندہ دن سے پورا روڈ پہ چلانا بھوپو لگنا پوسٹر لگنا چھوٹے چھوٹے بلے مانگ بچے بلے مانگتے تھے ہم کو دے دیجے ہم کو دے دیجے چاہے ادھر لگا لیجے ادھر لگا لیے وہ بلے لگائے وہ اپنے آپ میں بہت خود پہلے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ پمپلیٹ باٹے جاتے اس کے بعد اس ستھیت ہی آئی کہ پمپلیٹ باٹنے کی بجائے پان کی دکان والے بھی گئے پان کی پڑیا لپیٹ کر کے پان بچنے لگا یہ سچ ہے تو وہ پمپلیٹ بھی ختم ہو گیا اب مین جو آپ کا ان جو بدلتے دور میں جو مین آپ کا پرچار کا رو رہ گیا وہ ٹی وی اور سوسل میڈیا یہ ہی رہ گیا اسی کے مادہم سے لوگ پرچار کرتے ہیں اور گھر کا ڈور ٹو ڈور جانا اب مجھے نہیں لگتا ہے ہاں جیسے سمودائیوار جو لابارتی ہیں جو سرکاری وکیل ہیں ان کا الگ ہے سرکار کا ان کو الگ بلا کے میٹنگ کریں ان کے جو انسانگی سنگٹھ ہیں ان کو الگ میٹھا میٹھ گئے ہر دل یہ ہر دل کرتا ہے تو ان کی بلا بلا کر کے میٹنگ کرتے ہیں بڑے بڑے ہال میں کرتے ہیں اور ان کو سمدھے دے دیا تھے پنہ پرمکوک دیا تھے لیکن جو چناؤں میں مجھا نبے کے دشاق میں تھا وہ آج دیکھنے کو نہیں ملتا بہت اچھی بات درائے دیکھے پنڈی جی نے جو نبے کے دشاق میں چناؤں کا مزا تھا وہ اب دیکھنے کو نہیں ملتا سوشل میڈیا کے مادم سے چناؤں پر چار ہو جاتا تھا پرانے زبانے میں پرانے ٹائم میں لوگ گھروں پر جاتے تھے بگیوں سے جاتے تھے بلے چھوٹے بچتے تھے تو وہ دور تھا چناؤں کا جو لوگ دیکھتے تھے اور آج کے دور ہے جو انٹرنٹ پر ہی چناؤں ہو جاتا ہے ایزیم کی مشین سے چناؤں ہو جاتا ہے اسی طرح لکھنوں سے جڑے لوگوں کے پاس سملگاتار آپ کو لے جاتے رہیں گے اور لوگ سوا چناؤں سے جڑی باتیں بتاتے رہیں گے انڈیا نیوز کے لیے لکھنوں سے سید تیروزالا